موسیقی آج دن آگ بائیس تین دوہزار انیس یعنی بارہ رجب کو سرکار سلطان صاحب کا وسالی کل شریف راہ سارہ گیارہ بجے سمپن ہوا جس میں سجادہ نشین صاحب کی طرف سے سبی میڈیا کرمیوں اور انی کاری کرتاؤں کو دستار بندی کی گئی سلطان صاحب کتبتین شہنسائی مصر کی وسالے اورش مبارک پر تین دن کا پروگرام منقبید رہتا ہے وہ لنگر کا بھی احتمام تین دن کیا جاتا ہے جس میں بڑی تعداد میں ظاہرینوں کا تاتہ لگا رہتا ہے بتایا جاتا ہے کہ سرکار سلطان صاحب کی درگاہ پر جو بھی منت مانگی جاتی ہے وہ سرکار کے کرم سے پوری ہو جاتی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سیدنا سلطان صاحب شہنسائی مصر نو سو ساٹھ سال پہلے شہید ہوئے تھے اور ان کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی اسی دور میں ان کا مزار شریف بنایا گیا لگ بھگ پچاس سال سے سرکار کا عرش مبارک بڑی دھوم دھام سے منائی جاتا ہے وہ لنگر کو خوب اہمیت دی جاتی ہے اور ہاں ایک خاص بات یہ بھی رہی کہ سرکار سلطان صاحب کے دربار میں کئی راجنیتک پارٹیاں یعنی ہستیاں تشریف لائیں جیسے حاجی اکرام پریشی صاحب جناب ڈوکٹر ایشٹی حسن صاحب اور کئی انی ہستیاں موجود دکھائی دیں مراد آباد سے اسلام سابری لائیو ابھی تک مراد آباد سے اسلام سابری لائیو ابھی تک مراد آباد سے اسلام سابری لائیو ابھی تک رسول ماہ چلی رہی ہیں ابھی اپنی پیچاس سال سے مہتشان و شعور کے ساتھ سرکار کچھ منایا جاتا ہے اور ہماری منحزارت اللہ دربار شرم میں بلاف اور لنگر کو زیادہ امیندی جاتی ہے اس لیے سرکار کی نام سے لے بخوت دل اور جان سے شان و شعور کے ساتھ دربار پیش کرتے ہیں قطع رو پیش کرتے ہیں بلاف پیش کرتے ہیں اپنے سمنداز اکتر مارشو بھی لیتی لئے تریکی میں ایک آخری سوال ہی ہے جس طرح نے پرنے پاک اور امام آزان محمد شہن کی حیث کی بہت کی بہت کی بہت ہی اسی طرح اپنے الکشنٹر کی خاص قرمت میں اوٹا ہے اس میں الکشنٹر کینے کیا کہنا چاہے گا اپنے بہت دیکھتا لگ رہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کہ میں ایک بہت بڑے شہید مزورت کی غدمت کرتا ہوں میرے جد امجد اس چینشن کے بہت دیکھتے چلے جا رہا ہے کہ وہ شہید ہے تو میں یہی کہ ہوا جب کبھی حق و بالی جن میں چھڑ جائے تو اس مقام پر تم بھی حسین بن جائے تو اپنے بھوٹ کا استعمال کیا جائے ضرور کیا جائے کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے بھوٹ کے شہرے سے یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ہم دیس اندوستان کے خبطار ہے اور ہمارا بھی اس میں برابر کا حق ہے اور ہمارا بھی اس میں برابر کا حق ہے